اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچنویت کوسر اور کچنویت کوسر میں آج بہت ہی مزیدار سی چنے کی قراری مسالے والے دال بننے لگی ہے جو پیکٹو میں ملتی ہے مختلف ناموں سے تو یہ کراچی کی دال بھی کلاتی ہے بلے بلے بھی کلاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیسے بنائی ہے ایک پو میں نے لی ہے چنے کی دال اور اس کو میں نے صاف کر دیا ہے اور اس کو میں دھونگی تین دفعہ یعنی کہ تین دفعہ دھونا ہے تو اچھی طرح یہ ساف ہو جائے گی تو یہ تین دفعہ میں نے دھولی ہے اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی پانی میں نے اس میں بھر کے ڈال دینا ہے اور اس کو میں رات بھر کے لیے بھگوانے کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو دو تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں تو میں ساری رات کے لیے بھگو دیتی ہوں اور اس کو بھگے ویے آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ پھولی پھولی تو اب اس کا پانی پھینک دیں گے ہم پانی پھینک کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھیں اس طرح سٹینر لے لیں اور سٹینر میں ساری دال ڈال لیں پانی نیچے چھن جائے گا تو اچھی طرح خوش کر لیں اس کا پانی اب میں ڈال دوں گی کسی کپڑے پہ یا ٹوول پہ آپ ڈال دیں جو کچن کے کپڑے ہوتے ہیں ساف سترہ تو ساری دال میں اس کو اپن ڈال دوں گی اور ساری دال ڈال کے اس کو میں پھیلا لوں گی تو پانی اچھی طرح نکلنا چاہیے تاکہ خوش کرنے میں آسانی رہے تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھیلاتے جائیں تو میں کیا کروں گی ٹیشو لوں گی ٹیشو کی مدد سے اس کا پانی جسپ کر لوں گی اس طریقے سے تو پانی بہت اچھا سا جسپ ہونا چاہیے اسے پانی بلکل کوئی نہ رہے تو یہ خوش کر کے دکھاتی ہوں اور اس سارا پانی خوش ہو گیا ہے دیکھیں بلکل ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے اب کیا کریں گے اس کو میں ڈالوں گی سٹینر میں اور آئل بھی رکھ دیا کڑائے میں گرم کرنے کے لیے یہ دیکھیں سٹینر لے لیں اور دال اس کے اندر ڈال دیں کیونکہ ہم نے فرائی کرنی ہے اب تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے فرائی کرنی ہے اور بڑی اتیار سے فرائی کرنی ہے تو یہ ساری دال میں نے ڈال دی ہے آئل گرم ہو گیا ہے تو چلیں آئیے اس کو فرائی کرتے ہیں اور یہ سٹینر دیکھیں اسی طریقے سے رکھ لیں آئل کے اندر گرم آئل میں اور اس کو مکس کرتے جائیں اس طریقے سے اور اس کو نکال بھی لیں اس طریقے سے پھر اندر ڈالیں پھر اس کو فرائی کریں اور مکس کرتے جائیں تو یہ ایک پاؤ دال ہے صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں اس سے زیادہ بلکل نہیں کرنی ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی تو چبائی بھی نہیں جائے گی تو اس طرح چار پانچ دفعہ کریں بس تو 3-4 منٹ گزر جائیں گے اور اگر آپ کی آدھے کلو دال ہے تو پانچ منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں اور اس کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے کیونکہ یہ دال تھوڑی ہے ایک پاؤ ہے یعنی کہ ڈائسو گرام اور یہ میں نکال لیتی ہوں اور اس کی کڑکے کی آواز بھی آئے گی دیکھیں دیکھا کتنی زبردست کراری دال بنی ہے اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے جو تھوڑا سا اس کو چٹ پٹا بنائیں گے ہاف ٹی سپون میں نے سرک میچ پوڑر لیا ہے یہ ڈال دیں گے سفید نمگ لیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمگ ہاف ٹی سپون اور چٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اور اس میں آدھا لیمن جائے گا اس طریقے سے اور اس کو مس کر لیتے ہیں اور بہت ہی مزدار سی کراری سی ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور ساری میں نے پلیٹ میں ڈال کے ڈیش آؤٹ کر لی ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تو ملدہ ہی نئی ریسیپی کے ساتھ اور فیڈپیک میں ضرور بتائیے گا دال کیسی بنی ہے تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی